جگجیت سنگھ ہم جب ایک قلعہ کار کو جانتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اس کی قلعہ سے بھی پہلے جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہے اس کا نام آخر ایک انسان کا اگر نام نہ سمجھایا تو پھر اس کو یاد کیسے رکھا جائے گا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جگجیت سنگھ جگجیت پیدا نہیں ہوئے تھے ان کا پیدائشی نام تھا جگموہن تو جگموہن سے جگجیت کا یہ جو پورا سفر تھا وہ کیسے تیہ ہوا آج کا خصہ اسی پر تو نامدھاری سرداروں کا گھر تھا اور گھر پر آیا تھا ایک نیا نویلا فلپس کا ریڈیو سیٹ زمانے وہ تھے کہ ہر گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا تو ریڈیو افورڈ کرنا بھی بہت بڑی چیز ہوتی تھی اور اس لیے جب نیا نیا فلپس کا ریڈیو سیٹ آیا تو سارے اس کے اردگرد ایسے بیٹھے جیسے تتلیاں آتی ہیں جب ایک پھول کھلتا ہے اب اس ریڈیو سیٹ پر شبد بھی چلتے تھے کیرتن بھی آتے تھے آکاشوانی پر تو خیر خبریں آتی ہیں اور فلمی نغمیں بھی چلتے تھے تو پتا جی جو تھے وہ کیونکہ ایک کٹر سردار تھے تو اس لیے ان کو شبد اور کیرتن سے زیادہ کچھ پسند نہیں تھا لیکن کیونکہ ریڈیو سیٹ تھا اور فلم کے گانے تو چلتے ہی تھے تو ایک دن لڑکا جو بیٹھا تھا دوسرے کمرے میں پتا جی کو سنائی دیا کہ وہ ایک فلمی نغمہ سن رہا ہے اور پھر کچھ دیر بعد جب وہ نغمہ چینج ہوا تو وہ لڑکا اس نغمے کو گنگنانے بھی لگا جب پتا جی نے اس کے گنگنانے کی آواز سنی اس کو کرون کرتے ہوئے سنا تو اس کو آواز دے کر بلائے آپ نے پاس جب موہن تو ایک فلمی گانا کیوں گا رہا ہے تجھے پتا نہیں ہے کہ ہمیں کٹر نامدھاری سردار ہیں یہ فلمی شلمی گیت پسند نہیں ہے مجھے آگے سے مت گائی ہو اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے اس کو ایک شبد سنایا اب ایک بچے کا جو دل ہوتا ہے اور اس کا جو مستشک ہوتا ہے جو اس کا دماغ ہوتا ہے اس کی میموری ہوتی ہے وہ اتنی ترکش ہوتی ہے اتنی شاپ ہوتی ہے کہ وہ جب ایک باری ایک چیز سن لیتا ہے تو پھر وہ اس کے دماغ سے اس کے ذہن سے اترتی نہیں ہے اگلے دن پتا جی نے کیا سنا کہ جو شبد پچھلے دن انہوں نے اسے سنایا تھا ایک بار وہ شبد سن کر اگلے دن وہ اسے گنگنا رہا تھا اور ایسے گنگنا رہا تھا اس کی آواز میں ایسی کشش تھی کہ پتا جی کو ایسا لگا کہ اس کا رب سے کوئی تار ضرور جڑا ہوا ہے اسے اپنے گروہ کے پاس لے کر گئے جو نامدھاریوں کے گروہ تھے ان کے پاس لے کر گئے اور انہیں کہا کہ یہ بچہ جو ہے آپ ایک باری اس کی آواز میں شبد سن کر دیکھئے اور مجھے بتائیے کچھ الگ ہے اس کی آواز میں جگموہن نے انہیں وہ شبد سنایا اور جیسے ہی اس کے موہ سے وہ شبد پھوٹا اس کے بول اس کے شبد پھوٹے گروہ جی اور ان کے ساتھ بیٹھی ان کی بیوی جو تھی وہ حقی بکی رہ گئی کچھ دیر بعد کچھ وچار پر مرش کرنے کے بعد سوچنے کے بعد گروہ جی نے کہا کہ اس کا نام بدل دو اس کا نام جگموہن نہیں ہونا چاہیے تو نام رکھے کیا تو ساتھ میں بیٹھی ان کی بیوی نے سجیسٹ کیا کہ کیوں نہ اس کا نام جگجید رکھ دیا جائے اب یہ جگجید نام کیوں ان کے ذہن میں آیا کیونکہ گروہ جی جو ان کے نام دھاری گروہ تھے ان کا نام بھی جگجید تھا تو وہاں سے جگموہن سنگھ جو پیدائش سے جگموہن تھا وہ بنا جگجید اور آگے جا کر ہم سب ہی کو پتا ہے جو ہم قائل ہیں جگجید جی کی غزلوں کے ان کے سنگیت کے کہ انہوں نے آخر کار جگھ کو جیت ہی لیا تو یہ تھا آج کا قصہ جگجید جی سے جڑا ہوا اگر آپ ایسے اور قصے پڑھنا چاہتے ہیں تو کہاں تم چلے گئے اویلیبل آن اردو بازار ایمازون اینڈ فلپکار اردو بازار پر تھوڑا سا آف آپ کو مل سکتا ہے 10% آف ویدھو کوڈ برندہ وید تو جائیے لیجے اور ساتھی میں ہم سب خستے پڑھیں گے ملتے ہیں اگلے اتبار